بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹرانسپورٹ سسٹم این پلانٹ آج کی اس ویڈیو میں پلانٹ کے ٹرانسپورٹ سسٹم کے بارے میں جانیں گے تو میرے ساتھ اس ویڈیو کے آخر تک رہے انشاءاللہ اس ویڈیو کے آخر تک آپ زائلم اور پلوئنگ کے پنکشنز کے بارے میں اور ٹرانسپورٹ سسٹم کے بارے میں ضرور جان جائیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹلی پلانٹ کے روٹ سے لے کے اس کی اوپر والے پارس تک پانی کی جو ٹرانسپورٹ ہے یا منڈرل کی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پلانٹ روٹ کے ذریعے منڈرلز اور وارٹر کو زمین سے جذب کر کے اوپر شاخو تک لے جاتے ہیں باقی پار تک لے جاتے ہیں تو پلانٹ کے روٹ کو دے کے اس کے اوپر بالونما سٹرکچر جنہیں روٹ ہیئرز کہتے ہیں ان کے ذریعے وارٹر اور منڈرلز جذب کر لیتے ہیں یہ وارٹر اور منڈرلز روٹ ہیئر سے جاتے ہوئے زائلن تک پہنچ جاتے ہیں ابھی سوال یہ ہے کہ روٹ ہیئر سے زائلن تک پانی کا پہنچنا کس طرح کیسے کی جاتے ہیں دیکھیں دو پاتوے ہیں اپو پلاسٹک پاتوے اور سم پلاسٹک پاتوے ابھی سنٹر میں موجود زائلن اور سلدوں پر موجود پلوئیم ہے اور دیکھیں وہ جو وارٹر ملیکیول اور منڈرل ملیکیول ہے دو سلکی درمیان سے گزر کر کے زائلن تک پہنچ رہے ہیں ابھی اس پروسس کو کیا کہتے ہیں اپو پلاسٹک پاتوے دوسرا پاتوے یعنی ایک روٹ ہیئر کے پاس جب وارٹر ملیکیول آ جاتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں سے یہ جاتے ہوئے ایک سلکے پاس چلے جاتے ہیں اسی سلکے سیٹوپلازم سے گزر کر کے دوسرے سلکے پاس چلے جاتے ہیں دوسرے سے تیسرے کے پاس یعنی سیٹوپلازم کو خراز کرتے کرتے زائلن تک پہنچ جاتے ہیں جنہیں سم پلاسٹک پاتوے کہتے ہیں یہاں سے جب زائلن تک پہنچ جاتے ہیں تو زائلن اس کو اوپر تک لے جاتے ہیں ابھی زائلن کو دیکھ لیتے ہیں اندر سے کہ زائلن کس طرح کا بنا ہوا سٹرکچر ہے اصل میں زائلن الانگیٹڈ سلز یعنی ٹیوبز ہوتے ہیں جو کہ وارٹر کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اب یہ زائلن ہے جہاں سے وارٹر کے مالک گزر رہے ہیں یعنی زائلن اندر سے دو سل پر مجتمع ہے ٹریکیٹس این ویسلز ایلیمنٹ برحال اس کے وضاعت میں نہیں جاتے ہیں یہ زائلن ہے یہاں سے پانی پلانٹ کی ایک روٹ سے گزرتے ہوئے جاتے جاتے سٹم سے گزر جائیں گے یعنی پلانٹ کے روٹ پلانٹ کے سٹم میں اس کی شاخوں میں حتیٰ کہ اس کے پتے میں یہی زائلن گیا ہوا ہیں اور سل تک پانی کو پہنچا دیتے ہیں اور ان وارٹر میں سے پچانوی پرسنٹ پلانٹ کے پتوں کے اوپر جو سٹومیٹا ہے ان کے ذریعے لاص ہو جاتا ہے ٹرانسپاریشنگ کے ذریعے اچھا ابھی آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہے کہ پلانٹ کے اپر پارٹ کے اوپر زیادہ سٹومیٹا پائے جاتے ہیں یا لور پارٹ کے اوپر اوپر سٹومیٹا پنس باتے اپر پارٹ کے بہت سارے ہوتے ہیں سٹومیٹا وہ سٹکچر ہے جس کے مدد سے پلانٹ کاربن ڈیک سیٹ بھی لے سکتا ہے اور اکسیجن خارج کر سکتا ہے اور ٹرانسپاریشنگ کے دوران یہاں سے پانی کو لاص بھی کر سکتا ہے پلانٹ کی سٹومیٹا کے پاس یہ سلایت ہے کہ وہ کلوز ہو جائے اور اوپن ہو جائے اب یہ جانتے ہیں کس طرح کلوز ہو جاتے ہیں کس طرح اوپن ہو جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے پوٹاشیم اینز اور وارٹر ملیکوس سٹومیٹا سل کے اندر چلے گئے جس کے وجہ سے سٹومیٹا سل کے ٹریجڈیٹی بڑھ جاتی ہیں اور جس کے مدد سے پلانٹ کے سٹومیٹا اوپن ہو جاتے ہیں اور رات کے ٹیم یہی وارٹر ملیکوس اور پوٹاشیم اینز جو گارڈ سلز ہے اس کو چھوڑ لیتے ہیں جس کے وجہ سے گارڈ سل کی ٹریجڈیٹی ڈیکریز ہو جاتے ہیں اس کی ٹریجڈیٹی ڈیکریز ہونے کی بدولت یہ گارڈ سلز ایک بار پھر سے کلوز ہو گیا یعنی اس طرح کیسے سٹومیٹا کلوز اور اوپن ہو سکتا ہے یعنی اس کی ٹریجڈیٹی کے اوپر ڈپینٹ کرتے ہیں اور ابھی دیکھ لیتے ہیں سٹومیٹا کے ذریعے جو کاربن ڈائکسیڈ انٹر ہو جاتا ہے کاربن ڈائکسیڈ اور زائلن کے ذریعے جو وارٹر آ رہا ہے ان کا اپس میں کیمیکل ریکشن ہو جاتا ہے اس پوٹو سنتیٹک کیمیکل ریکشن کی بدولت گلوکوز اور اکسیجن بنا اکسیجن سٹومیٹا کے ذریعے واپس نکل جائے گا لیکن یہ جو تیار شدہ خوراک گلوکوز آئے اس کو یعنی پلوئیم کے ذریعے پلانٹ کی مختلف ایسو تک پہنچا دیا جاتا ہے یہ تا اکسیجن جو کی لاس ہوا پلانٹ کے پتے سے اور وہ تیار شدہ خوراک جنہیں ہم اکثر گلوکوز کیتے ہیں یہ گلوکوز پلانٹ کی مختلف سل کے لئے درکہ آ رہا ہے کیونکہ پلانٹ کو انرجی چاہے اب یہ جو گلوکوز آئے یہ پلوئیم کے ذریعے پلانٹ کی مختلف ایسو تک لے جائے جاتا ہے دیکھیں دونوں اطرابیں جو گلوکوز ہے سپر کر رہا ہے یہ ہے پلوئیم جہاں سے گلوکوز اوپر کی طرف بھی جا سکتا ہے نیچے کی طرف سے بھی جا سکتا ہے کیونکہ پلانٹ کے ارسل کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہیں تو یہ خوراک نیچے والے پارٹ تک بھی پلوئیم پہنچا دیتا ہے آپر والے پارٹ کو بھی پلوئیم ہی پہنچا دیتا ہے تو اسی لئے دونوں ڈائرکشن پہ یہ خوراک جا سکتا ہے یہاں تک پلانٹ کے اندر ٹرانسپورٹ سسٹم اگڈیس کلاس کر چکی ہیں مجھے امید ہے آپ کو مجھے امید ہے